تب چار واقع بولے مدن موہن ترون مہا کا بیات مکت قبیتہ اس مہا کا بیات مکت قبیتہ کا پرکاشن پہلی بار انیس سو نبے میں ہوا تھا تب چار واقع بولے اپک پویم ریٹن بائی مدن موہن ترون ریڈ بائی مدن موہن ترون مدن موہن ترون کے دوارہ لکھت ایبا انہی کے دوارہ بٹھت بھومکا ہمیں آپ کا آشیرواد نہیں چاہیے چار واقع منشی کی انتہ پرگیا ہے جو مکھر تو صدا ہی رہتی ہے کنطو سنکٹ کی ستھیتیوں میں جب سارتھک اور نررتھک کا انتر سماپت سا ہونے لگتا ہے جب سب کچھ دوست سا ہونے لگتا ہے جب شرم اور ویویک اپنا سممان کھو دیتے ہیں جب منشی کی سرجنات مک چیتنا دیہک بل کے شاسن کی بوٹوں کا کھلوار بن جاتی ہے جب جن سامانی کے مستق سے اس کے تننی کا اجکار چھین لیا جاتا ہے تب پرگیا کا یہ چار واق اپنے فنوں کی سمست جاگرت گریما کے ساتھ افیویکت ہو جاتا ہے سمدر کی سنکلپ پورن شرم شکتی کی انت سرجنات مک افیویکتی ہے سمدر منشی کی سنکلپ پورن شرم شکتی کی انت سرجنات مک افیویکتی ہے وہی آدمی کا بھوٹ ہے جہاں اس کا سوپن تھا یہی ورطمان ہے جب وہ ساگر میں کھیل رہا تھا اور یہی اس کا بھوشی ہے جس کی سیما وہاں ہے جہاں وہ ہر کسی کے لیے سہج ہی پراپ ایوم سکھد ہو اس ساگر کو مطنے اور اسے نشیس کرنے کے انیکوں پریاس ہو چکے ہیں کنطو پتیک منتھن اس ساگر کو پہلے سے اتھک سمپن کرتا رہا ہے یہ ساگر منشی کا سوپن ہے سرجن دھرم ہے جسے منتھن اور بھی سمپن ورات ایوم اگاد بناتا ہے دیوتا وہ ہے جس کی جڑیں جمین میں نہیں رہ گئی ہیں وہ اپنا استطو شونی میں اور اپنا نباس آکاش میں مانتا ہے اسے اپنی درشیتہ کی تلنا میں ادرشیتہ کا گورب ہے وہ ادھک سے ادھک ادرشی رہتا ہے اس کی ادرشیتہ دوسروں کے لیے رہسی ہے یہ رہسی بودھ اسے روچک بناتا ہے دوسروں میں یہ بودھ اوشی ہی درشی سے پرے ہونے کے کارن ان سبوں سے اسادھارن شکتی چھم ہوگا جو درشی ہے یہ اسادھارن تا ہی دیوتا کے جیون کا رہسی ہے اس کے شریر پر دھول نہیں جمتی اس کے شریر پر پسینہ نہیں نکلتا اس کا تیج اسہی ہے اتہ جو بھی اس کے سامنے جائے نت شر جائے جو اس کے سامنے نت شر نہیں ہوتا وہ نشت ہو جاتا ہے دیوتا کو اپنا سب کچھ سمرپت کر دو کیونکہ سب اسی کا ہے تم تو ماتر نمیت ہو اتھوا تمہیں لگتا ہے کہ تم ہو سچائی تو یہ ہے کہ تم ہو ہی نہیں ماتر وہی اور وہی اسدت تمہیں ہے اور کوئی بھی نہیں دیوتا جسے نہیں چاہتا وہ نہیں رہتا اتہ اپنا سربسف اسے سمرپت کر دو اور یدی سمرپت نہیں کرو گے تب بھی وہ نہیں رہے گا دیوتا کے ایسے ویڈیاپت جائے گانوں سے سنسار گونجتا رہا ہے راکشس دیوتا کی وہ شکتی ہے جس سے وہ سویم الگ رہ کر سب کچھ کرا لیتا ہے راکشس مانووں کے سنسار سے اٹھا کر دیوتاؤں کی پریوگ شالہ میں پنر نرمیت وہ دائک شکتی ہے جس کا وستار ماتر کبند تک ہے اس کے پاس مستشک نہیں وہ ینتر ہے آدیش پالک ہے وہ آگ سا برس کر سب کچھ بھشم کر سکتا ہے وہ بھے ہے آتنک ارثات دیوتاؤں کی ورچ سوطہ بنائے رکھنے کا وہ اند مہاستر ہے اور منش منش تنا ہوا مستق ہے اپنی یت کا جس نے اپنا سنسار بار بار رچا ہے کنطو اس کی سترشتہ ماتر سرجن یا رچنا نہیں ہے اس کی سترشتہ ہے ہمیشہ تتکال سرجن سے سترشتہ سنسار کا سترجن تاکہ مہاستر 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 تب چار واق بولے اور آدمی پوچھا تھا چار واق نے وشن سے جب تیاریاں ہو رہی تھیں سمد من منتھن کی واسکی کو منائی جا چکا تھا مندر آچل کو سہلائی جا چکا تھا آمند راکش گن دیوتاؤں کے اتی تھے پہلی بار منتھن کے پورو مانس مدیرہ اور مہتھن کا مہوت سو آیو جت تھا پرثل رمبھاؤں کی جنگ یونی ستنوں کے پھل بلاتے پرفل بیہار میں دیہ سو پیتے ہوئے مد وحول تھے دیوتا اور دانو ساگر کے اسیم وستار پر بھوشی کی یوجنائیں بناتے ہوئے بھوشی کنٹو سب سے دور دور جرا اور بھی دوری پر چنت مگن بیٹھا تھا وشنو کون سہے گا منتھن کے گھرشن سے قطپن واسکی کے فنوں سے نکلتی ہوئی خوف بھرتی اکنی پھوت کارتا مہان آش کاری پر بھنجن دیوتا یونی کی ہلکی اوشمہ میں اس تنوں کے اتار چڑھاؤ پر اپنے گال رکھ کر نرنتر پہلتے بلاس جیوی دیوتا دھرم جن کی بوڑھی رنڈیوں کی یونیا چپ چپ آتا جڑ جنتوں کے پوجا پرساد کھاتا رچتا ہے پکش دھرتا کے نئے نئے آدرش اور بھی اٹوٹ ہوں اور جسے وہ نام دیتے ہیں دھرما دیش یا سمبیدھان یا مول یا ایسے ہی کریمہ میں گھٹیا نام تاکہ ویلاسیوں کی لنگ اور انڈکوش تک دیوتاؤں کی طرح پوجت ہوں ہی ناش کبھی کبھی اپنی ہی جاتی سے گھنا ہوتی ہے چار سچ کہتا ہوں کنت سمپن جڑتا جس کا بھوجن نہیں بنتی کتنا عجیب لگتا ہے جب ہماری پرستر مورتیوں کے چاروں اور گھوم گھوم کر عجیب للچاتی آنکھوں سے یا چنا کرتے ہیں پرانی ہی دیوتا تم ہی آدھی ہے تم ہی مدھی ہے تم ہی انت ہے تم ہی مکھ میں ہی پروشت بھوجن ہے ہماری دھپتی تم ہی آنند ہے ہماری بلب دھے تم ہی بھجائیں ہیں ہماری شکتی تم ہی وجی ہے ہمارا شعوریہ تو ہمیں آش چڑی ہوتا ہے اپنے لنگوں سے جو موت بھی نہیں سکتا اس کی رکھ کیا اس کا آنند کیا اس کا آش شاہ کیا نہیں نہیں یہ نہیں جھیل سکیں گے باسکی کے فنوں کی فوت کار نہیں بندو نہیں نہیں چار واق نہیں دیوتا نہیں جھیل سکیں گے وہ آندھی جرا مجھے ہی دیکھو نا سرپا کال جل محل میں میرا پورا جیون رمانیوں کی بھاری جنگ خاؤں میں اُفنت ادھیر مدنوت سو کے سوا اور کیا ہے کبھی نہیں پڑے میرے پاہوں میں پھتولے کبھی نہیں ہوا میرا دھنش ٹنکرت میرا یدھ لڑتے رہے رام اور کرشن کنط مہا کابیوں کا نائک بنا میں سر گراسی ہو کر بھی دیوالیوں میں میں ہی دھلواتا رہا اپنے پاؤں ہر شکت شالی پار ثیوتہ میں میرا بھرم اتپن کرتے رہے میرے دلال تاکہ یدھ لڑے آدمی اور راجہ بنے ہم ان اوپ جائے آدمی اور پساد گھن کریں ہم سچ اور ایک ماتر سچ تو یہ ہے بندو کہ ہم نے کبھی نہیں لڑے یدھ کبھی نہیں چیرے رت چکروں للکاروں اور وانوں سے شتروں کے یود کبھی بھی بہی نہیں رکت کی ایک بھی بوند ہماری دیہ سے سچ تو یہ ہے بندو کہ میں جیادہ سے جیادہ اپنی تریت مسکانوں سے شمب اور نشم کو لڑا سکتا جسے چاہوں اسے وش یا امرت پلا سکتا ہوں تھوڑا بہت ناج سکتا ہوں تھوڑا بہت گا سکتا ہوں میری ستہ کی ایک مطر سار تھکتا ہے میرا سرکشت سنگ حاصن وقت یا چاہے رام کی وجائے سے سمب ہو یا راون کی شستر سے بد ہو رام میرے سار تھکتا ہے دیوتا آسین رہے آدھکاروں کی اونچائیوں پر اور ان سے اونچا اٹھنے والا ہر مستق لڑک کر دھول ساتھ ہوتا رہے ان کے ہی پاموں پر ان کی جائے گاتھا گاتا ہوا پھر نئے جنم میں یوں ہی سر نواتا ہوا کہتے ہوئے شرم آتی ہے بندوں پر اس بے شرم ناٹک کے سبا دیوتا کہا دیوی کہا اور اور اندر ہماری سینہ دھیاکش تم نہیں جانتے چار باک ان دنوں کی بات ہے خیاتی کے رش میوان شکھروں پر عوست تے سوری سے بھی بھاس ور اور پچند پرانی پرانی کی آنکھوں کی سردھا میں چمکتے ہوئے دیہ کی میدھا کے مہاکار عبطار سے یشک دگ دگنت دشان ترغامی مہا یانوں پر آسین پرتوی پاتال گگن گگنوتر اونچائیوں پر اونکار سے گونجتے ہوئے جنجن سے پوجت تھے مہا پرفود دہی چی اندر لجت تھے ان کی خیاتی کے نرباد وستار سے راکشس کا کسی کو بھی سربدا کی طرح وض نہیں کر سکتے تھے اپنے تیجسوی اس رشی کا کھلے آم اور نہ تو سنبھو تھا انی یشسوی راکشس وں کے وض سے پورو رشی کی سوری سی کیرتی کو کلنکت کرنا ادھر راکشس راج برت بھی ہو رہا تھا خیاتی کا پد کا تب ہی صدا کی طرح دھرم ویدوں اپنشدوں اور پرانوں کے اکشر اکشر میں اترکت کیٹانوں کی طرح ویلاس کرتے ہوئے دیوتاؤں سے مل کر اندر نے رچا مہین سرینتر کا مہین کینط اٹوٹ ابھید جال جو دیش بھکتی راشتر دھرم آدھی آدھی کے بھید بھرے تانتوں سے خوب سمھل کر بنا گیا تھا دھرم نے گھوشن کی ورط شتر ہے منش کا دیوتاؤں کا پشیوں کا دھرم کا دھن کا وانی کا ویجار کا ان سب کا جو پرت وی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور آکاش کو اپنا پراپی سوپنا ورط عبد ہے کسی بھی پرم براغت استر شستر سے اور ان گھوشناؤں کے ساتھ ہی جنتہ کی بھیڑ میں شامل ہو کر تراہی تراہی کرنے لگے صدا کی طرح دیوتاؤں کے دلال یعنی گھون کی طرح ہر جیوان میں نباس کرنے والے دیوتا ہاہاکار اور اوپر اٹھا تب دھرم نے للاٹ کی ریکھائیں اور بھی گہری کر گھوشنہ کی مرے گا مرے گا برتر پرنت سوری سے بھی بھاشور مارشی ددیچی کی اگنی سی سرب داہ تیج سوی استھی وں سے ہی پھر اس نے اپنے چاروں اور شنکہ سے اپلک پرشن وکل بھی کی آنکھوں کو پڑھتے ہوئے مانو ویگر بیجین ہو گھوشنہ کی پرنت یہ سوچ نہ بھی کروڑ ہے پاپ ہی نہیں مہا پاپ ہے سچ ہے کہ دیش کی رکھ کا اس سے اتر اور کوئی مارگ نہیں ید بھی پرانی یا چکھ مہارسی کے سامنے اپنی رکھ کے آش واسن کا کینطو نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ آتم گھا تک کروڑ کرم چاہے ہم سبوں کو جلا کر کھا کے کیون کر دے ورطرہ شرکی اکنی نہ رہے دیش نہ رہے شیس مانو دیوتاؤں کی تیج سوی ونش پرم برائیں اور پران پران میں شنکا کی آگ جلا کر دیوتاؤں کا دل چپ چاپ بیٹھ گیا ایک ایک چہرے میں اپنی خاتک خوشناؤں کا پرتفل پڑھتا ہوا اور پھر کیا ہوا تم جانتے ہو جار وا دتی چی کی ہڈیاں لے کر ٹوٹ پڑا تھا مہاناش سچ کہتا ہوں مطر یہ جد دتی چی کی ہڈیوں سے ہی نہیں اندر کی ہڈیوں سے بھی لڑا جا سکتا تھا لڑا جا سکتا تھا اتنی ہی سرلتا سے برچوں کی ڈالیوں سے بھی کیونکہ ید اسطر نہیں لڑتے وہ ہمیشہ لڑے جاتے ہیں جنتا کے سنکلپوں سے کنت نہیں یا ید نہیں تھا یہ تھی ایک سڑی انتر پورن حتی صدا کی طرح ایک تیج سوی چنوطی کی دتی چی ایک بار پھر شکار بنے تھے دھرم اور راستریت کے گہرے آچرنوں میں چھپے پرمانس جیوی ستہ بلاسی بوڑھے گیتھوں کے اور اسی رات اندر نے پارشورتی گوتم کی نئے ستار سی چھنجناتی پتنی اہلیا کی دے کا بوند بوند انمت آسو پیا تھا اپنی ویجے کا اتصو مناتے ہوئے اور چلتے چلتے ایک اور تیجسوی آدرس کو کلنکت کر گیا تھا صدا کی طرح تاکی مرنے کی پرکریا دے سے ہوتی ہوئی آتما کو بھی نچوڑتی رہے پرتی پل اندر اب بھی وہی ہیں بند سہستروں یونیوں میں پرتی پل پسیجتے ہوئے نہیں بند نہیں اندر کا تیج کلنکت ہم سہن نہیں کر سکتا واسکی کے فنوں کا سرب دا حق پرچند اتا تب سمادھان سمادھان تھوڑی دیر وشن چپ رہے چنت آتر ویگر ویتت اداس پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھے کریرارت دیووں دانبوں کے بیج کھڑے رہے اپنا ہاتھ اوپر کی اور اٹھا چنتت کنط آش سور میں سبوں کو سمبودھت کرتے ہوئے دیوتا نے کہا سنیں مہا بلی دیو اور دانو سنیں کل پراتح کال منتھن پرارم بھوگا ورطمان کا منتھن اور بھی اجول بھوشش کے لئے پھر جرا سوچتے ہوئے سوم میں بپو ساب دھان وشن نے کہا سوری سے دھبل بلسالی دیو گن باسکی کے شیرش انت مخ بھاگ میں کھڑے ہوں گے اور دانو دل دم کی اور سے متے گا ساگر ادھر دیو داؤں کے دانو ہوئی گریو اُتھر رکت انکت ہوئے دانو کے اپمان اکشی پتل ہوت وکر نسے تنی اور تلکی کڑکی بانی او تیجنہ سے بھری ہوئی دور سے دم کی اور دانو دم کی اور دانو دم کی اور دانو تب ہی وشن نے اپنے باہوں سے شمت کرتے ہوئے جن ساگر اور بھی مٹھاس گھولتے ہوئے وانی میں خوشت کیا اچھا اچھا پونج کی اور رہیں دیوتا اور باسکی کے مخ بھاگ کو دھن کریں دانو گا اور پھر چاروں اور گون جٹھی گگن کو ننادت کرتی سمست دشاؤں میں گونجتی وشنو کی جائے جائے کار یعنی ایک اور مارک سڑینتر کی کریمہ پورن بھی جائے پھر شروع ہو گیا ات سم دم دمانے لگے نگاڑے تھرکنے لگیں دیویوں اور دیو داسیوں کی کھلی آمن ترن دیتی جنگ آئیں نشے میں بیفور چمکتی آنکھیں تنے تنے پیاس دھدکاتے ہونٹ من کو مچتے اتان پھل بلاتے وقت دیوتا صرف اور صرف اتنا ہی جانتے ہیں وجائے اور وجائے اور کیبل وجائے چاہے چھل سے بل سے بائی بھو سے عورت سے اگنی سے پانی سے مان سے اپمان سے تن کر آگاس سے جھک کر پاتال سے بھی نیچے مارن سے موہن سے اچ چاٹن سے ددھی چی کی ہڈیاں کٹ کر اہلیہ کو بھوگ کر سویم کو امر تا اور دوسروں کو متیو بانٹ کر جیسی بھی ہو سکے راون نہیں تو رام بن کر کنس نہیں تو کشن بن کر جیتو اور جیتو اور جیتو سنگھ ہاسن پر بنے رہو یہی رہا ہے دیوتاؤں کا جیون سوطر آدرش واق کیونکہ بیجائی ہی ویرتا ہے سنگھ ہاسن ہی پرتیبہ ہے ست ہے راج دنڈ ہی آدرش ہے اور پویا پانا جھوکے مستقوں سے سناتن ادھکار ہے دیوتاؤں کا سمدر منتھن کے اس مہا یگ میں جب باسو کی اپنی کنڈلی سمیت رہا تھا مندر آچل سانسیں روکے پرتی کشت تھا مہا ساغر ستھر تھی پتوے اور بھی شکتی سے سمھالے ہوئے اپنا کنڈر ہوا دھیرے دھیرے سیہرتی پتیوں پر لینے لگی تھی انگڑائیاں سوری اڑان بھرتا آکاش کی گلی میں دھیرے دھیرے پھیلا رہا تھا اپنے وشال پنگ وشن چپ تھے مگر بھیتر رہا تھا بھوش دیوی لال ساؤں کا انت ویبھو ویلا سوان چھاؤں کا تب ہی پوچھا تھا چار واق نے دیو آدھی دیو آمن تھی چھوٹے بڑے سارے دیوتا دانو گن پرنتو آدمی آدمی جو دیوتاؤں کے ساتھ انیکوں ید لڑا ہے جو سرگ کی آتراؤں میں پرتھوی کے پرتیمان سا کھڑا ہے جس کے باہووں کی لمبائی سے پریچت ہیں چندرمہ بھی اور وسی رمبھاؤں کو بھی معلوم ہے اس کا کساؤ ساگر بھی جانتا ہے اس کی پرتگیا کا پرنام وہی آدمی سورگ سے اوسر گنگا میں اتارنے والا وہی آدمی وہی آدمی اس یگ میں سربتہ آنا خود ہے کہیں اس بیستتہ میں گہن الجھاؤ میں بھول تو نہیں گئے دیو آدھی دیو وشن تھوڑا مسکرائے تنک اور بھی پاس آئے مطر چار واک جتنا سکھ بھوگ نہ ہو سورگ کا بھوگو چھک کر پیو دیہاسو اور وسی رمبھاؤں کو رت کی اوشما میں سہجو اور بھی جو چاہے لیلو جس سے بھی جتنا چاہو لیل کھیلو پرن تو مت کرو آدمی کی بات وہی وہی ایک ماتر بھے ہے آتنک ہے سوتے جاگتے دیوتاؤں کا یہی نہیں منشی نہیں بندھو منشی نہیں 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 منشی نہیں بندھو منشی نہیں تم نہیں جانتے بندھو کہ دیوتاؤں کی ستہ کی ساب تھکتا ہی یہی ہے کہ وقت آدمی کو بال بھر بھی اپنے سے بڑا ہونے نہ دے ہمیشہ ند رکھے اس کی گریوہ اس کی آنکھیں دیوی سردہ دھرم یا بھکتی یا وجل بھوشی کے نام پر یا اور بھی جو چاہو نام دے دو اس وقت میں چھل کو کیونکہ تم نہیں جانتے بند ہو اونچی گردن کیا نہیں کر سکتی اونچی گردن ہے جیون کا سناتن ایشواری اب پراپی تک پہنچنے کا اکنٹ سنگ کل اونچی گردن ہے آتم تیج کا گگن تر پہرات دھوج اونچی گردن ہے نیا دھوج نئی سمبھا بناؤوں کی اکنٹ للکتی خوچ اونچی گردن ہے چنوٹی بغاوت آکرام اکتا اونچی گردن ہے جیت اپنے ساکھ شاکار کا سب سے تیج سوی جیت اور نیچی گردن پراجے ہے یدھ کے پور بہی مرتیو ہے سنگ کلپوں کی لاش ہے سپنوں کی سمشان چنوٹیوں کا بچھی ہوئی مردہ جمین ہے جھکی ہوئی گردن ہے آدمی کی موت کیونکہ وہ سپنے نہیں دیکھتی چنوٹی نہیں بنتی درپ کا کالک لگا چہرہ ہے جھکی گردن اور آدمی کی جھکی گردن ہی اپلبد ہے دیوتاؤں کی یہی سار تھکتا ہے بیوستہ کی یہی کہ آدمی ہو پر اس کی گردن نہ ہو گردن اگر ہو بھی تو تنی نہ ہو آکاش کی اور جھکی پیٹ پر لوٹتی ہوئی مردہ سامپ سی آدمی کی ہر تنی گردن کے پاس ستھاپت کرتے ہیں دیوتا اپنی آسمان چھوٹی موردیاں تا کہ آدمی کے بھیتر تبھکتی رہیں ہر پل ہر کھن آدمی کی ہر تنی گردن کے خلاف آیوجت کرتے ہیں دیوتا یدھ وشو جدھ تا کہ آدمی کی گردن بنی رہیں دیوتاؤں کے پاموں کا ہمیشہ کھلوار نہیں بندھو نہیں آدمی نہیں جب تک ہو سکے جھکی رہنے دو اس کی گردن اسے گاتے رہنے دو بھجن بجاتے رہنے دو چھال اپجاتے رہنے دو کھیتوں میں پوجا پرساد نہیں آدمی نہیں بندھو آدمی سرجک سوپنشیل ہے کھوجی ہے نئی سمبھاو ناؤں کا جب تک وہ سوتا ہے تب ہی تک وہ رہین کبند ہے وہ نہیں ہے کھوج بہتر دنیا کی تورت عبال ہے پھٹنے کو آکل بلولا ہے پرتگیا نہیں کرتا دانو کنتو آدمی آدمی دھنس کی نوک سے دیکھتا ہے لکش یعنی سرگ میں یدی آدمی آئے گا دانو کے بھی سرجک کو جگائے گا و دانو میں بھی پیدا کرے گا تنی گردن کی گریمہ سوپن سرجن اور بہتر کی کھوج کلیو دیوتاؤں کے شتل بھجباشوں میں بندنی سی دیویوں کی بھوکی یونیوں میں اگائے گا اپنے ہی جیسے دھگکتے سوری ورکش اندھیروں کے خلاف کبند کو دے گا تنی گریوہ کا سممان سورگ ہے اوز کی بون سے رنگین سپنوں کا چھلکتا سنسار یہاں مطلع آگ نہیں آدمی نہیں آدمی نہیں کہتے کہتے وشن بیٹھ گئے بجھے سے بھید سوید سناد کم کم تھر تھر آتے ہوئے اور میرے بھیدر خوو بھرتا جاگا توفان سب کچھ دوست کرتا کم پاتا ہوا کھنڈ کھنڈ کرتا ہماری آستائیں ہمارے پرتیمان دیوتا یعنی ہمارے ہی مجاک ہیں ہمارے ہی پرتیمان جس جس کے لئے کاسی کھنی 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 پرتیمان دکار دکار ہے پوژا کو ارچنا کو دکار ہے اس ستہ کو جو گریوا وہین دکار ہے اس بیوستہ کو جو آدمی کو بناتی ہے مانس کا پینڈ پرتیم بھاگ